ہاں بچوں یہ قویشن دکھ رہا ہے گائز ہاں دکھ رہا ہے اچھی بات ہے اب ہمیں پوچھا گیا ہے ای یو سی ایل فور مائنس ای یو بنا رہا ہے اتنا ماس بنا ای یو کا ٹوڑل چارج پاسٹ ان فیریڈے پوچھا گیا ہے گائز کیا ہم کہہ سکتے ہیں چارج پاسٹ ان فیریڈے گرام اکولینڈ آف گولڈ پریڈیوس it will be 1.314 by atomic mass of gold یہ کیا دے رہا ہے بچوں یہ دے رہا ہے ہمارا مولد آف گولڈ into n فیکٹر for gold یہ ای یو سی ایل فور مائنس سے ای یو میں جا رہا ہے تو n فیکٹر کیا ہے گا بچوں this is your چارج پاسٹ ان فیریڈے question ہو گیا ختم clear ہوا ہے نیوہ بچوں ایک طرف ہم نے دھیان سے دیکھو بچوں silver کتنا ڈسپلیز ہو جائے گا by a quantity of electricity جو اتنا ml o2 بنا رہا ہے stp پہ ایک طرف وہ o2 بنا سکتا ہے ایک طرف وہ silver کو deposit کر سکتا ہے ہاں ہے نا بچوں charge پاسٹ ان فیریڈے o2 کی لئے کیا میں کہہ سکتا ہوں it will be gram equivalent of o2 produced which will be this بچوں n فیکٹر کیا ہوگا o2 کی لئے گا is 4 and this will be equal to x by atomic mass of silver n فیکٹر of silver کیا ہوگا plus 1 سے 0 پہ جا رہا ہوگا بچوں plus 1 سے ag پہ جا رہا ہوگا 0 پہ جا رہا ہوگا question ہو گیا ختم سمجھا آیا نہیں آیا بچوں ہرے ایک بچوں clear ہے beta em نے charge پاس کیا فیریڈے میں it is equal to gram equivalent of o2 produced and it is equal to gram equivalent of silver produced got it guys ہاں تو بچوں اس question بے آتے ہیں ہاں بے ڈا بلکل one second guys area دے رکھا ہے thickness دے رکھا ہے basically volume دے رکھا ہے volume دے رکھا ہے density دے رکھا ہے یہ gram پر ml ہے تو 100 into 0.001 by 10 یہ کیوں کیا بچوں mil litre کو centimeter میں convert کرنے کے لئے okay guys volume into density will give us mass اتنا mass nickel produce ہو رہا ہے by atomic mass of nickel یہ دیرہ ہے moles of nickel ni plus 2 سے 0 پہ جا رہا ہے ni plus 2 سے 0 پہ جا رہا ہے the n factor is 2 will be equal to charge passed in faraday which will be x into 2 by 96500 0 سمجھو آیا نہیں آیا بچوں یہ چیز ہریک بچوں clear ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی بھی ڈاؤڈ نہیں very very nice ہاں بچوں اس question کو دیکھو ag no 3 دے رکھا ہمیں saturated solution of ag br دے رکھا ہے conductivity پوچھئے solution کی conductivity will be conductivity of ag plus conductivity of br minus plus conductivity of no 3 minus سمجھ آرہا نہیں آرہا بچوں ہاں ایک چیز تم دیکھ سکتی ہو no 3 minus کی concentration دو ہوگی 10 is minus 5 ag plus کی concentration کیا جائے بچوں نیان سے دیکھو گا یہ 10 is minus 5 کیونکہ ag no 3 سے ag plus 10 is minus 5 آرہا do you realize x into 10 is minus 5 plus x will be kitna بیٹا 4.9 into 10 is minus 13 کافی چھوٹی value آئے گی ignore کیا جا سکتا ہے guys یہاں پہ یہاں پہ ہم سیدھا کیا کہہ سکتے ہیں بچوں this x will be very less than 10 is minus 5 ملضب ag plus concentration یہاں پہ کتنی اٹھا لگے بچوں 10 4 minus 5 اٹھا لو اور اگر x ignore ہو رہا ہے تو b r minus concentration بھی easily نکلائی b r minus will be equal do ksp آئے نا بچوں اب تمہیں وہی کام کرنا ہے جو مہینے question میں بتایا تھا clear ہے guys concentration بتایا تمہیں یہ بھی بتائے کہ یہاں پہ lambda naught is kappa into thousand over concentration تینوں کا کappa نکالو add کر دو you will get the net conductivity of solution یہی پوچھا گیا ہے بچوں net conductivity of solution ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا بچوں good guys پی 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 mass of solution into 10 power 6 یہ ایک طریقے سے تمہیں mass دیکھو بچوں دیان سے سنو ایک طریقے سے تمہیں mass of kcl دے رکھا ہے in 10 n 6 grams of solution پی ہم نے kcl لیا اس بار ہم نے ppm یہ رکھا molar conductivity کی ratio پوچی گئی ہے guys ہم کہیں کہ molar conductivity is kappa into thousand over c آئے نا بچوں ratio پوچی گئی thousand cut گیا kappa کو میں لکھ سکتا ہوں g g star g star بھی same same cell دے رکھا ہے question کے اندر مللو ایک طریقے سے g by c کی ratio چیئے اور c کو میں لکھ سکتا ہوں moles by volume this can be written as moles by volume volume کچھ دے نہیں رکھا بہت dilute ہوگا وہ 10 6 gram ملو یہ سارا ہم ہوا میں سوچ رہے ہیں تو idea کیا ہے guys تمہاری volume جو ہے 74.5 grams in 10 6 gram solution we can also write it down as 10 6 ml solution volume دونوں میں ہم نے same کر دی دونوں کا ppm دے رکھا دونوں میں volume 10 6 ہے تو یہاں پہ moles ہو سکتا ہے جگہ میں gram بھی اٹھا سکتا ہوں تو basically تمہیں g by grams کی ratio دونوں میں کرنی ہے g کیا ہو گیا 1 by r resistance دے رکھی نہیں دے رکھی 150 تو basically تمہیں 1 by r into grams کی ratio کرنی ہے دونوں کے لیے سمجھو آرہا ہی نہیں آرہا بچھو یہ چیز clear رہی ہے جو میں بول رہا ہوں got it or not پہلے والے میں آئے گا 1 by 100 into grams کتنے اس کے 74.5 grams in 10 6 grams solution idea is volume ہمارا factor کٹنے والا دونوں میں تو اب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا question grams دے رکھ ہے resistance دے رکھ ہے دوسرے میں gram لیمڈا کی ریشو نکلائے کی بچوں گائز clear ہوا یا نہیں ہوا پکہ سمجھ ماں آگیا یہ question ہر ایک بچے کو آگیا آن لائن والے بچوں clear ہوا نہ ہوا molar conductivity کی ریشو پوچھی گئی ہے بی کپا بائی سی کی ریشو پوچھی گئی ہے کپا میں میں نے کیا کر دیا جی سٹار الیمینیٹ کر کے جی لے لیا اور ایسے جو تمہارا concentration ہے اور مول بھی گرام لے لیا سمجھ گئے گائز گائز میں بتانا بھول گیا یہ question تو ہو ہی جائے گا اس question کو میں ڈس کس نہیں کر رہا یہ ہے نا بچوں ایک تو تمہیں یاد ہے فیول سیل ہے نا ایسے اور اوڈو سیم نے ایسے بنایا تھا گائز وہ سپیس پروگرام میں یوز ہوا تھا یہ بتایا تھا میں نے بھول گیا ہوں کہ وہ پانی پی گئے اس کو بھولا تھا پانی سیل 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 وال یوز ان سپیس پروگرام کہ پہلے وارڈر بنایا اور پھر پانی کو پی گئے اوکی گائز اور دوسری چیز یار میں نے یہ فرم نہ بتایا تھا یہ یہ جہاں پہ اے کی یونٹس کیا ہوں گی بتانا مجھے اے کی یونٹس کیا ہوں گی بھائی ڈائمین یونٹس یونٹس اے روٹ سیگی یونٹس کیا ہوں نیچے بچوں آئے نا سینٹی میٹر میں لیتے ہیں بیس بچوں اور کنسنڈیشن کیا ہوتا ہے مول پر لیٹر ہاں نا بچوں getting the idea or not گائز تو نکال لوگی نکال لوگی بیسکلی ہاں گائز ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا یہ کام کرتے ہاں یہ تمہاری کنسنڈیشن ہے یہ تمہاری مول پر لیٹر ہے کیا فرق پڑتا آنسر ایسی آ جائے گا clear بچوں تو مول ریز باور کتنا جائے گا یہ مائنس سری بائٹو آ جائے گا نا بچوں ہاں تو تم نکال لوگی نہیں نکال لوگی ہیں I think you know this right بس یار ایسی رکھتے ہیں ٹھک گئے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے we have discussed every type of question that can be asked